میرے پیارے بہنوں بھائی اور مطلعوں کیسے ہو آج ہم بات کرنے والے ہیں موکسی سیلڈ آئیڈروپ کے بارے میں اس آئیڈروپ کو آنکھوں میں کب کیسے اور کیوں نہیں ڈالنا چاہیے چلے دوستو بھی ڈشٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اب ہم اس آئیڈروپ کے فائدے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو دوستو اگر آپ کے آنکھوں میں لال پناتا ہو یعنی کہ آپ کے آنکھوں میں لالی آتی ہو تو آپ اس میں بھی اس کو ڈال سکتے ہو یا آپ کے آنکھوں میں درد ہوتا ہو اس میں بھی یہ آئی ڈروپ زیادہ تر دیکھنے کو ملتی ہے اور یدی آپ کو خجلی ہوتی ہو آنکھوں میں خجلی آتی ہو ایشنگ ہوتی ہو تو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو یہ آئی ڈروپ آئی ڈسچارج میں بھی ڈالی جاتی ہے یا آپ کی پلکوں میں سوجن آنا یعنی کہ آپ کی پلکوں پر سوجن آگئی ہو بہت سے وقتیوں میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے تو اس میں بھی آپ اس آئی ڈروپ کو ڈال سکتے ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ یدھی آپ کو روسنی میں جانے سے آنکھوں کے سامنے پریشانی ہوتی ہو اس میں بھی آپ اس آئی ڈروپ کو آشانی سے ڈال سکتے ہو اور دوستو اسی کے ساتھ ساتھ بیکٹیریا کنجلیٹی ہونا یعنی کی وائرل انفیکشن ہونا اس میں بھی آپ اس آئی ڈروپ کو ڈال سکتے ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں چوٹ آ جانا یعنی انجری ہونا اس میں بھی آپ اس آئیڈروپ کو اگر ڈالو گے تو آپ کی آنکھوں میں جو چوٹ لگی ہوئی ہے وہ آسانی سے آپ کو ٹھیک دیکھنے کو ملت چاہی گی آپ فوریول پریکٹیکل چلا گیا ہو یعنی کی پیکٹریل انفیکشن ہو گیا ہو آپ کی آنکھوں میں تو دوستو آپ اس دکت میں بھی اس آئیڈروپ کو ڈال سکتے ہو یدی آپ ویلڈنگ کر رہے ہو یعنی کی آپ کے جو آنکھوں کا وائٹ پارٹ ہوتا ہے اس کے ساتھوں طرف سوجن آ گئی ہو یا اس کے اندر سوجن آ گئی ہو تو دوستو آپ اس میں بھی سائیڈروپ کو ڈال سکتے ہو آپ کی پلک کے چپ چپ کی محسوس ہوتی ہے تو اس میں بھی آپو ڈال سکتے ہو گا پھر سوجن آتی ہو یعنی کی پلکوں پر سوجن آتی ہو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو آنکھوں میں چوٹ لگ گئی ہو انجری ہو گئی ہو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں میں الشر ہو گیا ہو یعنی کہ آپ کی آنکھوں میں حالے پڑ گئے ہو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو اسی کے ساتھ آپ کے وائٹ پارٹ میں ریڈ ریس آ گئی ہو یعنی کہ وائٹ پارٹ پر لالی پنا گئی ہو اس میں بھی آپ اس آئیڈروپ کو ڈال سکتے ہو اور دوستو یہ کونسیٹیوڈی میں بھی کافی فائدہ مند دیتی ہے اور اسی کے ساتھ آنکھوں میں کھجلی آنا اس میں بھی یہ کافی مدد کرتی ہے اگر آپ اس آئیڈ روپ کو ڈالو گے انہیں پرکار کا بیکٹیریا انفرکشن ہو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو اور اسی کے ساتھ جیدی آپ ویلڈنگ والا کام کرتے ہو بینہ چسمیں کہ آپ کی آنکھوں میں لپن آگئی ہو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو یا آنکھوں میں انجری ہو گئی ہو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو اور تو یہ تھے اس آئی ڈروپ کے فائدے یعنی کہ اگر آپ ان ان دکتوں میں اس آئی ڈروپ کو ڈالو گے تو آپ کی دکتیں ریمو ہو سکتی ہیں یعنی کہ ختم بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو دیرے آرام بھی مل سکتا ہے دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس آئی ڈروپ کو کب کیسے اور کہاں ڈالنا چاہیے دوستو اس آئی ڈروپ کو آنکھوں میں لانے سے پہلے اپنے آتوں کو اچھے طریقے سے دھو لے اور یہ نشیت کر لے کہ آپ کی جو آئی ڈروپ کی نوب ہے اوپر جو ٹپ ہے اس کو آپ ٹچ نہ کرے یدی آپ اس کو ٹچ کرو گے تو اس کے اندر بیکٹیریا چلا جائے گا اور جس ویقتی کی آنکھوں میں اسے ڈالنا ہے تو اس کی گردن اوپر کرے یا پھر اس ویقتی کو لیٹا دے اور آنکھوں کو نیچے سے پکڑ کر پورا کھولے اور اس ڈروپ کو آنکھوں میں ڈالے اور پھر کم سے کم اس کی آنکھیں دو سے تین منٹ تک بند رکھے جس سے کہ اس کو بہت اچھا ریجلٹ مل سکے اس آئی ڈروپ کو آپ دن میں دو سے تین بار بھی ڈال سکتے ہو یا دو دو بند ایک بار بھی ڈال سکتے ہو اور اس کے علاوہ جو آپ کے ڈوکٹر آپ کو سجیک کرے یعنی جتنی آپ کو ڈالنے کو بتائے اس پرکار بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو اور دوستو اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بات وشش روپ سے دھیان رکھنی ہے کسی بھی پرکار کی آئی ڈروپ بینا ڈوکٹر کی سلا کے نہیں لانی شاہیے کیونکہ آنکھیں ہیں تو روسنی ہیں جان ہے تو جہاں ہیں ورنہ سم مٹی سمان ہیں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یعنی کہ اس کے کیا کیا شائیڈ ایفیکٹ ہے ویسے تو اس کے کچھ خاص کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے پھر بھی کچھ ایسے ایسے دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے کی دوستو آنکھوں میں ایک دم سے چھپن ہو سکتی ہے اچانک سے آنکھوں میں جلن محسوس ہو سکتی ہے یا ریڈ نیز اچانک سے بڑھ سکتی ہے آنکھوں میں درد یا سوجن آ سکتی ہے اچانک سے کچھ سمیں کے لیے یا کسی ویقتی میں سردرد آ سکتا ہے یا چکر آ سکتا ہے یہ کسی کسی میں آ سکتا ہے سب میں نہیں تو یہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہے تو دوستو ان سبی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آپ کو دھیان رکھنی ہے یدی آئیڈروپ پر ایئرڈروپ لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو کان میں ڈال سکتے ہو یا ایئرڈروپ نہیں لکھا ہے تو آپ اس کو نہیں ڈال سکتے ہیں دوستو اگر آپ اس آئیڈروپ کو یوز کر رہے ہو اور آپ کو اس سے کوئی بھی پریشانی یا تکلیف یا کسی بھی طرح کا شائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملا ہو تو دورانت اس آئیڈروپ کو ڈالنا بند کر دے گھبرائے نہیں اور اپنے ڈاکٹر سے سمپرک کرے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھ گئے ہو تو دوستو ایتی موکسی سیلڈ آئیڈروپ کی فل انفرمیشن فل جانگائے دوستو کاراک مارے شیل پر نئے نئے ہوتے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویٹو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تانیو تانیو